اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے بڑا مزایا ہم لوگ کہاں گے کہاں کی ہم نے سیر کی کیا گے کھایا تو سب کچھ ہے آج کے اس ویلوگ میں یہ بہتی پیارا ایک چھوٹا سا ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو کچھ جو ہے یہ ہائی لائٹس دے رہے ہیں کہ ہم نے کیا 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 اور کیا کیا دیکھا اور کیسے انجوائی کیا تو جی چلیے جی زیارہ آپ کا ٹائم نہیں لے گے آج کی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم اپنا جو ہے ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے تقریباً سنڈے کا دین ہے اور بچوں نے زید کی تھی کہ فارم ہاؤس جانا ہے تو یہ قریبی فارم ہاؤس ہے ہمارا یہاں پہ کافی جو ہے یعنی کے پیٹ اینیملز بھی ہیں اور کافی یعنی کے برز بغیرہ بھی رکھی ہوئے ہیں بچوں نے تو یہاں پہ آتے ہیں ہم ہر ویک کے بعد اور بچے کافی انجوائی کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا جو ویلوگ ہے وہ شیئر کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کان کان گے تو یہ یہاں پہ کچھ جو ہے فروٹس وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اورنجیز کافی لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی ہے کہ یہ ان کا جو ہے سیزن آف ہو رہا ہے تو بس جو درختوں پہ جو اورنجیز تھے وہ تو ختم ہو گئے تھے باقی یہ ہے کہ جو کچھ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نیچے گیرے ہوئے ہیں جو کہ صحیح نہیں تھے اور ویسے بھی جو کچھ پرندے بھی خراب کر جاتے ہیں کافی اچھا موسم تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کون سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں کون سا نیا ٹاپک لے کے آؤں تو پلیز آپ مجھے ضرور کمنٹ دے دیا کریں کہ میں کس ٹاپک پہ اور ویڈیو بناوں تو پھر میں نے کہا چلے جی جا رہے ہیں سیئر کرنے کے لیے کچھ آپ کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہی چھوٹا سا ایک ویڈیو بنا دوں تو بچے بھی تھے میرے ساتھ میں اور یہاں پہ جو آپ نے ڈکس ویڈا دیکھ رہے ہیں یہ خود ہی پالی ہوئی ہیں اور بہت ہی پیاری ڈک ہے تو ان کا جو گھر ہے ان کے جان پہ ان کو رکھا ہوا ہے وہ آگے ہیں بچوں نے کافی جو آئے کیا وہ کھیرے تھے اور یہ سارے ڈکس ہیں یہ کافی زیادہ اسی میں رہتی ہیں اور یہ اس کے علاوہ یہاں پہ مرگے ہوگا تھے یہ چارہ کاٹنے والی یہ مشین ہے یہاں سے جانوں کو چارہ کاٹ کے کھلایا جاتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے ایک سردھی ہاتوں میں کہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں تو بس اس کو ذرا کیرفلی طریقے سے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جنہوں نے یعنی کہ یہ ڈکس وغیرہ پالے ہوئے یہ ان کا چھوٹا سا گھر ہے تو یہاں پہ اس کے علاوہ مرگے بھی تھے مرگیاں بھی تھی تو ویسے بھی جتنے مہنگے ہوگئے ہیں انڈے تو آپ بھی اگر ان کے رکھ سکتے ہیں تو آپ یہ مرگا اور مرگیاں ضرور رکھیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چلو انڈے جو ہیں وہ اس پہ آپ کے زیادہ پیسے ویسٹ نہیں ہوتے کافی یہ ایکنومکل پڑ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ سارے جانور ہم نے یہاں پہ دیکھی ہیں یہ ڈکس کی کافی فارم ہیں مختلف قسم کی ڈکس ہوتی ہیں یہ والی بچوں نے خوب انجوائے کیا خوب رونک تھی اور ہم نے کافی انجوائے کیا اور یہ دیکھیں یہ جو ڈکس وغیرہ ہے یہ تقیباً سب پوچھی کھا لیتی ہیں ان کے خورا کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا یہ ٹکڑے وغیرہ بھی کھا لیتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ یہ جو باجرہ وغیرہ ہوتا ہے یہ بھی کھا لیتی ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ ریبٹ تھے چھوٹا سا بچہ تھا بہت ہی پیارا لگا اور بچوں نے اس کو اٹھا لیا تھا اپنے ہاتھ میں لیکن میں ان کے یہ جو ریبٹس یا یہ ڈک وغیرہ ان کو میں نہیں پکڑ سکتی مجھے تھوڑی سی ایڈیٹیشن سی ہوتی ہیں تو یہ اس کے علاوہ یہاں پہ پیجن بھی تھے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اور اور کیا تھا اور بھی کافی یہاں پہ تھے اب مجھے اتنے یاد نہیں آرہے اس کے علاوہ ڈوگی بھی تھے یہاں پہ تو بچوں نے خوب انجوائے کیا ویسے بھی اب سیزن جو ہے سردیوں کا تقیباً ختم ہونے کو ہے پاکستان میں اب موسم ذرا خوشکوار ہو گیا ہے لیکن یہ جو خوشکوار موسم ہے یہ تھوڑے دنوں کے لئے ہی ہے گنکہ پندرہ بیس دن ہے پھر یہ ہے کہ پنکھے ہوگا رہا ہے یہاں پہ چل جائیں گے اور پھر گرمی سٹارٹ ہو جائیں گی تو آگے رمضان شریف آ رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں رہنے کی رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے اور سعادت دے اپنی دعا میں ہم یاد رکھیے گا اسی طرح ملیں گے آپ کے ساتھ کسی اور اچھی سی ویڈیو میں اللہ حافظ